ایک بھرگی بات ہے رمیس نام کا آدمی اپنی پرنی کے ساتھ راجی راجی راتا تھا اور وہاں اس کی بطنی ماہ بننے والد تھی اور کچھ دن آباد وہاں ماہ بن چکی تھی اور وہاں بہت کاجی تھی اور وہاں پھر بھی اسے اتنا ہی لڑ کرتے اور کچھ مہینے بعد اسی بھر ایک رڑکہ جنمہ اور وہاں بہت سندھر تھا اور وہاں چار سال پہ ہونے کے بعد اس کی ماہ بیمار ہوگی اور وہاں اس کی ماہ مر گئی پھر رمیس نے سوچا کہ ان دونوں کو کل صبح سے اسکول بھیجنا شروع کر دوں گا بیٹا تم کل کو اسکول میں جاؤ گے دونوں بہن بھائی تم بڑی ہو چکی ہو تم کل سے اسکول جانا اور تمہارا بھائی بھی کل اسکول جائے گا ٹھیک ہے اور پھر مبول اور مسکال اگلے دن سے اسکول جاتے ہیں اور مسکال بینچ پر سب سے آگے بیٹھتی ہے اور میڈم کو وہاں بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہاں پڑائی میں بھی اسی آتی اس لئے میڈم نے اسے جلس کارڈنے کے لئے اسے سب سے پیچھے بٹھایا اور یہاں میڈم بہت ہی حرام تھی میڈم کی یہاں بات سن کر اسے بہت برا لگا اور میڈم اس کے ساتھ بہت برا بے ہاں کرتی اور وہاں بنے بابا کو بھی یہاں نہیں بتاتی اور یہاں بات وہاں اپنے من من مہی رکھتی ہے ہوشیار تھی پر اتنی ہوشیار ہونے کے بعد بھی مسکان کی ٹیچر اسے بلکل پسند نہیں کرتی تھی ایک دن جب مسکان اور نکل دونوں سکول جا رہے ہوتے ہیں تو مسکان گلتی سے اپنی کوپی گھر بھول جاتی ہے کول میں میڈم جب سب بچوں کو ایک ایک کر کے بھولتی ہے جب کام سکول میں کام چیک ہونے کے بارے آتی ہے مسکان پورا بیک چانتی ہے لیکن وہاں اپنی کتاب گھر بھول گئی تھی اور اسی لئے میڈم اسے بہت ڈاٹتی ہے اور وہاں یہ آیا بات میڈم سے پوٹتی ہے کہ میں کل لیا ہوں گی میڈم اسے پھر کھوک ڈاٹتی ہے اور وہاں اپنی بینچ پر جا کر بیٹھتی ہے اور اسے دن دیگی مار بھی کھوک پڑتی ہے سکان ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے کرتی ہے میڈم اپنی کانٹوں سے بھری چھڑی اٹھاتی ہے اور زور زور سے مسکان کے ہاتھ پر مارنا شروع کر دیتی ہے مسکان بری طرح چلانے لگتی ہے اور اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے میڈم جی مت مارو مجھے مت مارو معاف کر دو میڈم جی مجھے معاف کر دو میں بچوں پاؤں دھوپ میں کھڑا گر گئے مسکان کے حالت اتنی بری ہو گئی کہ وہ چکر کھا کر چھت سے نیچے ہی گر گئی اور تڑپ تڑپ کر مر گئی اس وقت کیلاش دو دن کے لئے شہر گیا ہوتا ہے یہ خبر سن کر وہ دوڑا چلا آتا ہے پر آنے کے بعد اسے نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کیلاش جلدی سے بھاگ کر پاس جا کر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا کیلاش وہاں سے واپس جانے لگتا ہے تو وہ کالی چڑیل بچی پھر سے آ جاتی ہے میں واپس آ گئی ہوں ایک ایک بیشا کی طرح میڈم بچوں کو مار رہی ہوتی ہے تب ہی وہ کالی چڑیل بچی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس میڈم کو گھور گھور کر دیکھنے لگتی ہے اس کے بعد وہ ٹیبل پر پڑی کانٹو والی چھڑی کو دیکھ کر گھورنے لگتی ہے چھڑی اچانک ہوا میں اڑنے لگتی ہے سب بچے اور میڈم ہوا میں اڑتی چھڑی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایک اشارہ کرتی ہے اور چھڑی میڈم کو مارنا شروع کر دیتے ہیں میڈم زور زور سے چلانے لگتی ہے اور وہ کالی چڑیل بچی بہت خوش کیسے ہو سکتا ہے یہاں پکہ کوئی بھوت ہے کتنا مزا رہے ہیں تجھے ایسے دیکھ کر اب میں روز ایسے ہی کروں گی میڈم کو آس پاس کوئی دکھائی نہیں دیتا